دیئر سٹوڈٹ اسلام علیکم اس لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کرنا ہے ڈیزرٹیفیکیشن کو کہ ڈیزرٹیفیکیشن کیا ہوتی ہے ڈیزرٹ سے بنتے کیسے ہیں اس کے کاسیز کیا ہوتے ہیں اور ہم جو ہے وہ سالد کو ڈیزرٹ میں کروٹ ہونے سے کس طرح مجھاہتے ہیں پہلی بات ہم بات کرتے ہیں ڈیزرٹیفیکیشن کی ڈیزرٹیفیکیشن لفظ نکلا ہے ڈیزرٹ سے ڈیزرٹ کا مطلب آپ کو معلوم ہے سہرہ سہرہ کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ سہرہ کیا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں سپریٹنگ آف ڈیزرٹو گریگ ایریا وہ ایریا جہاں پر ویجیٹیشن موجود تھی وہاں پر فوریسٹ موجود تھے گراس ٹرینڈ موجود تھے ہم نے وہاں پر کیا کیا اس کو جو ہے ڈیزرٹ کو سپریٹ کرنا شروع کرتی ہے سپریٹنگ آف ڈیزرٹو گریگ ایریا اس کا ڈیزرٹیفیکیشن اب اصل میں ہوتا کیا ہے ڈیزرٹیفیکیشن جو زیادہ ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں گراس ٹرینڈ کے اندر اور فوریسٹ کے اندر جو نے گراس ٹرینڈ ہوتے ہیں جہاں پر کیا ہوتے ہیں بہت زیادہ ویجیٹیشن ہوتی ہے وہاں پر ہی ہیمن ایکٹیوٹیز کی بجائے سے ہیمن درہ ڈسٹرکشن کی بجائے سے کیا ہوتا ہے ڈیزرٹیفیکیشن خیالنا شروع ہوتی ہے اب ہم ڈسکس کریں گے اس کے کازیز کو کیا ہوتا کون سے کازیز ہیں جو ڈیزرٹیفیکیشن کا باعث بنتے ہیں تو ان میں سے سب سے زیادہ کون سا کاز ہے وہ ہے ہیمن ایکٹیوٹی انسان کی سرگرمیہ اس میں پہلے چیز ہے اور گریزنگ اور ٹرینڈ اور گریزنگ کا مطلب آپ کو تاہیی فیڈنگ آن گرین کے در ویجیٹیبلز جو ہر بھی بورد ہوتے ہیں وہ ویجیٹیبلز کو کھاتے ہیں سبزا کھاتے ہیں گراس کھاتے ہیں وہ ایڈیشن کھاتے ہیں جب بھنو چhouڑ دیتے ہیں تو وہ اور گریزنگ کرتے ہیں اور گریزنگ کے ویسے جو نیچنل ریجیشن ہے وہ بھی دسٹرائی ہو جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ کیونکہ حوت ہوتے ہیں خوروالے میں место ہوتے ہیں تو ان کے جو خور ہوتے ہیں وہ ٹرمپلنگ کرتے ہیں یعنی کہ ان کے جو خور اور سائٹ کو دیمج کر دیتے ہیں جو گریزنگ ویجیٹیشن کو ڈسٹرائی کرتی ہے اور ڈیزرٹیفیکیشن کے پھیلاو کا باعث کرتی ہے دوسری چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈی فرسٹریشن کلیرنگ آف فرسٹ کلیرنگ آف نینگ فری آف ٹریز ہم درختوں کو کاٹتے جاتے ہیں کیوں کاٹتے ہیں درختوں کو ہم نے کرنی ہوتی ہے آرپانائزیشن شہر مسانے ہوتی ہیں انڈسٹرلائزیشن فیکٹریہ لگانی ہوتی ہیں آپ نئے کانونی بنانے کے لیے نئی فیکٹریہ برانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے وہ درختوں کو کاٹا جاتا ہے جب درختوں کو کاٹا جاتا ہے تو ویجیٹیشن ڈسٹرائی ہوتی ہے اور ویجیٹیشن ڈسٹرائی ہونے کے ویسے سائل کی جو مسٹرہ وہ ڈیمیج ہوتا رہتا ہے اور ڈیزرٹیفیکیشن کیا ہوتی ہے وہ پرسیڈ ہوتی رہتی ہے اس کے بعد اگلا فیکٹر ہوتا ہے جسے انڈیٹی کہتے ہیں جسے ہم عام زباد میں ڈرائیلیس بھی کہتے ہیں خوشکی کہتے ہیں ٹھیک ہے لیس ریل پاکستان میں بارش کیونکہ جولائی اور اگست میں ہوتی ہے ریل بہت کم ہوتی ہے سائل کا محشر کم سے کم ہوتا رہتا ہے ویجیٹیشن گروہ نہیں کر پاتی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زمین ایرڈ ہوتی جاتی ہے اور اس طرح ایرڈیٹی کی وجہ سے دیزرٹیفیکیشن کیا ہوتی ہے وہ انکریز ہوتی رہتی ہے پھر ہم بات کرتے ہیں وارٹر لاکنگ کی اور سائلیٹی کی پاکستان میں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بیسٹ کمال سسٹم ہے اسے وارٹر ہمیشہ سیپ ہوتا رہتا ہے یہ وارٹر کیا کٹے ہیں جگہ پر اکاملیٹ ہوتا ہے اور وارٹر لاکنگ کا قائص دلتا ہے پھر یہ پانی اگر ایوپوریٹ ہو جائے تو سالٹ پیچھے چھوڑ جاتا ہے تو ہم اسے سائلیٹی گیتے ہیں یہ دونوں وہ ہیں جو کیا کہتے ہیں ریجیٹیشن کو ڈسٹرائی کرتے ہیں نئی ریجیٹیشن کو گروہ کرنے نہیں دیتے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو کیا تھے ریجیٹیشن ڈسٹرائی ہوتی رہتی ہے اور لینڈ جو ہے وہ ڈیزرٹ پر تبدیل ہوتا رہتا ہے پھر نیکس فیکٹر جس کا فیکٹر ہے وہ ہمارے پاس سائل پریجن پاکستان میں زیادہ زمین کونسی ہے وہ سینڈی ہے اس میں سلٹ اور کلے کی مقدار کم ہوتی ہے کیونکہ سلٹ اور کلے کیا سائل پر جوڑ کے رکھتے ہیں وہ ہوا سے یا پانی سے سائل کو جانے نہیں دیتے لیکن کیونکہ پاکستان کے زمین کی ہے وہ سینڈی ہے اس لیے اروڈ بائی وارٹر انفیڈ تو رتیجہ ہوتا ہے سائل ڈیمیج ہوتی رہتے ہیں نیوکرنٹس بھی واش آوت ہو جاتے ہیں پیچھے زمین کیا رہتے ہیں انفیڈ فر کلٹیویشن اور ڈیزرٹیفیکیشن میں یا ڈیزرٹ میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے اب ہم مئیز کی بات کریں گے جس سے ہم ڈیزرٹیفیکیشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم زمین کو سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس میں جائے ڈیٹر 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 کو بڑھانا پڑے گا جتنا زیادہ ڈیٹر ڈالے گے وارڈر ہونٹنگ کپیسٹرک بڑھ جائے گی ویڈیٹر ڈیٹر کے لیے کیا ہوں گے دوسری بات یہ ہے کوئی گروئنگ پلارٹس ایڈ کلوز سپیسنگ یعنی کہ ہم نے پودے وہاں بہت زیادہ اگانے ہیں پودوں کو ایک گزرے کے بلکل قریب کے نہیں اگانا ہے نیرو ویڈیٹر کریں تاکہ سوائل پارٹیکلز آپس میں ہیلڈ رہیں اور اوریجن نہ ہو اور کیا ہو ویڈیٹر کر سکے اس کے بعد فرسٹ فیز کسی جگہ پہ بھی جب ہم ویڈیٹر کرتے ہیں تو پہلی فیز ہوتی ہے اس پہلی فیز کی حفاظت بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ یہ پائنئرز ہوتی ہیں اگر پائنئرز کی حفاظت کی جائے گی تو یہ پھر سسیشن کے عمل کو شروع کریں گے اور دیکھتے دیتے ویڈیٹر کیا آج ہے کہ وہ بہال ہو جائے گی تو فرسٹ فیز کی پروڈیکشن یہ پروڈیکشن بہت ضروری ہوتی ہے اس کے علاوہ تھننگ اور پروننگ کٹائی وغیرہ یا اس کو چنائی وغیرہ کیا کرنا چاہیے ڈیلے کرنا چاہیے ویڈیٹر کیا کرنا چاہیے اس کو تھوڑا تاخین دینا چاہیے تاکہ ویڈیٹر کیا کر جائے گرو کر جائے اور پلفنگ حل چلانا پلائنگ شڑ بھی منیمائٹ پلائنگ یہ ہے وہ کم سے کم کرنا چاہیے کیونکہ پلائنگ سے جو ساکری جی منرلز ہیں وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں جو مویسٹر ہے وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے اور وہ ڈرائی ہونے کے بعد زمین مزید کیا ہوتی ہے وہ ڈیزرڈیفکیشن کا شکار ہو جاتی ہے اس کے علاوہ فرٹیلائزر مست بی ایڈیٹ آن ارسکر شارٹ ایٹرولز چھوڑے چھوڑے وقتوں کے بعد فرٹیلائزر کو ڈالتے رہنا چاہیے اس کے علاوہ میکسیمم آمونٹ آف لیٹر شوڑ بھی ایک ایڈیٹ اور لیٹر بھی بہت زیادہ ڈالنا چاہیے تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جس کے ذریعے ہم ڈیزرڈیفکیشن کی عمل کو کم سے کم کر سکتے ہیں